نو کی رات آگئی امام حسین کی کو اور حسین ابن علی نے یار اپنے کٹھے کر لیے ساتھی کٹھے کر لیے نو کو یزید کے لشکے نے جنگ کرنی چاہیے آپ نے فرمایا ایک رات کی محلت دے دو وہ حسین ابن علی محلت دے نہیں رہے تھے لے نہیں رہے تھے دے رہے تھے کہ تم بھی سوچ لو کس کا گردن کٹے گئی تم بھی سوچ لو کس کو جکا رہے ہو تم بھی سوچ لو انصاف ہے یہ گردن کٹنے کا یہ نہ کہو جذباتی ہو کر کٹ دی بکواس کرتا ہے یہیہ نورکوری کہ ڈاکووں نے ان کی گردنیں کٹ ڈاکو کون تھے میں نے کہا لا کر دکھاؤ ہم کو ہم بتائیں گے تم کو ڈاکووں نے گردن کٹی امام حسین کی اور کٹ گیا عجیب بات ہے بید اللہ نے زیاد کے پاس لے گا جو بخاری میں لکھا ہے تیرا باپ ڈاکو تھا نا اس زمانے کے اندر اور تیرے جیسے ہی نازمی تھا وہ نا کی رات آگئی امام حسین کے اوپر فرمایا محلت یہ نہ ہو جذبات میں کٹ جائے دنیا میں خبر پھیل جائے کہ حسین ابن علی جذبات کی روح میں خود بھی بہ گئے اور اور بھی بہ گئے تھے یہی بکواس جو آج کر رہے ہیں چودہ صدیان پہلے حسین جان گیا تھا کتے بھنکیں گے میری قبر پر بھنکیں گے یہ سارے حسین ابن علی نے کہا موقع دیکھیں ہم دیں گے تم کو موقع اور رات آپ نے بلا لیا اور انصار اور افان اور گھر والوں کو کٹھا کر لیا ہائے حسین ابن علی نے خطبہ پڑا تم میں سے ہر ایک ازاد ہے یہ مجھے چاہتے ہیں یہ کس کو چاہتے ہیں یہ مجھے چاہتے ہیں کسی کی بیعت نہیں لینا چاہتے ہیں میں بیعت کرتا نہیں ہوں یہ بیعت مانگتے ہیں پہلا آدمی دنیا کے اندر ہے جو بیعت نہیں کرتا اور اس سے بیعت مجبورا لی جارہے پہلا آدمی ورنہ ابو بکر کی بیعت چھ مہینے علی مرتضی نے نہیں کی ابو بکر مانگنے نہیں آیا بیعت علی مرتضی کی بیعت عبداللہ بن عمر نے نہیں کی علی مانگنے نہیں گیا بیعت فرمایا کی کہ نہیں کرتے اپنے گھر میں رہے یہ پہلی بیعت تھی سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کا سب سے بڑا آدمی ابو بکر کی بیعت کا چھوڑ کر چلا گیا ابو بکر میں تجھے خلیفہ بھی مانتا ابو بکر نے بندے نہیں دوڑائے اس کے پیچھے بھی بیعت لے دی یہ پہلی حکومت تھی کہ اس نے باپ نے کہا تھا اس سے ضرور لیں نہیں کسی اور کو تم جھکاؤ یا نہ جھکاؤ یہ حسین ابن علی کو جھکاؤ کیونکہ جب یہ جھک گیا تو محمد الرسول اللہ جھک گیا یہ جھک گیا تو محمد الرسول کیونکہ بدر میں جو اس کا نانا معاویہ کا ماما معاویہ کے نانے کا بھائی وہ جو قتل ہوئے تھے بدر کے اندر وہ خون بھڑک رہا تھا اور یہ میں برملا کہتا ہوں بھڑک رہا ان سے بیعت لینی تمہیں بیعت لی پھر اس میں لی جیسے لینے کی کوشش کی اس نے کہا سخت نہیں کرو اور حسین ابن علی نے اس رات کہا یہ مجھے چاہتے ہیں اور مجھے کس طرح سے چاہتے ہیں تم لوگ چلے جاؤ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے اور اے میرے صاحب میرے یاروں میرے پیاروں میرے بہتر ساتھیوں شاید تم کو شرم آئے کہ ہم نکلے گے حسین کہیں گے برے وقت میں چھوڑ گئے میرے گھر کا ایک ایک فرد ہاتھ میں پکڑ کے لے جاؤ کہ اس کو بچانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں بس ادھر حسین نے تقریر ختم کی ادھر حبیب ابن مظاہر بڑا اٹھ کڑا ہوا چلا نہیں جا رہا تھا حبیب سے اس نے بھی امام حسین کو جو خط لکھے تھے یہ پہنچ گیا کسی نہ کسی طریقے سے چکر دے کے کیونکہ ادھر تو کوفہ سارا سیل کر دیا گیا تھا لاک ڈاؤن کر دیا سارا کوفہ کوئی بندہ کوفے سے جا نہیں سکتا اور کوفے سے آ نہیں سکتا باہر سے ادھر حسین کو کوفہ سے ستر میل دور آج کے حساب سے سو میل دور روک لیا گیا کون مدد کے لیے آتا حسین کے لیے پورا ملک جام کر دیا گیا کوئی مدد حسین ابن علی کو نہیں آ رہے حسین ابن علی کھڑا ہے حبیب کسی طریقے سے آگئے حبیب نے کہا یا امیر المومنین ہے میرے حسین ابن علی کیسی بات کی آپ نے یعنی ہم چلے جائیں اور صبح قیامت رسول اللہ کو کیسے مو دکھائیں کہ بیٹے کو وہاں تنہا چھوڑ آئے تھے اس کو نہیں مجھ کو تنہا چھوڑ آئے تھے اب تو مرنا ایک بار ہے دس بار مرنا ہو تو کیا ہے زندگی کیا ہے زندگی آپ تو زندگیوں کے لیے بھیک مانگتے پھٹے ہیں سہل کے ادارے کھول دو مجھے ایپٹیٹس ہو گئے بچالو وہ کہتے ہیں ہم جائیں گے مارک کے اس پار جائیں گے دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے ہم بھی حقیقت منتظر کے تلاش میں آئے حقیقت منتظر نظر آلی باس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں کوئی خدا کا آمنہ سامنا ہوگا گفتگوئے ہوں گی تو اس نے کہا یہ تو دس بار ہے دوسرے اٹھے فرمایا یہ دس بار کہتا ہے میں ستر بار کہتا ہوں کہ میرے سینے میں کھنجت تیرے لیے کھونک دیے جائیں میں پھر بھی نہ جاؤں ایک سے بڑھ کر ایک نے تقریر کی اب باس تلوار نکال کے کڑا ہو گیا تو میرے امام میرے بھائی اببہ کے سامنے قصہ تیرے ساتھ تیری ماں کی کوک سے تو نہیں جنا پر تیرے باپ کا تو پتر ہوں یہ جوان ابباس نے کہا یہ کس طرح سے ممکن ہے ہم جائیں بیٹے نے راستے میں چلتے ہو علی اکبر 18 سال کا جوان ہو بہو حسین کی کافی اور حسین محمد مصطفی کی کافی چمکتا ہوا روشن چاند جو دیکھ لیتا تا علی اکبر کو کہتا تھا چاند نکل آیا ہے اسے کہا ابباجان کیا ہم حق کے راستے پر نہیں حسین ابن انگلی نے کہا ہیں تو فرمایا ابباجان در کس بات کا ہے آپ کا بیٹا شہر سے بھی زیادہ موت کو لزیز اور مٹھی سمجھتا ہے آپ کس بات کی بات کرتے ہیں وہ رباب بیٹھی ہے بیوی حسین کی وہ بیٹھی ہوئی وہ دیکھ رہی امام حسین نے ان کی محبت میں اشار پڑے ہیں عجیب بات ہے کافلہ جس کا سب سے زیادہ لٹا ہے وہ رباب ہے جس کا نام نہیں لیا جاتا اس بیوی نے سارے بچے ہی حسین کو دے لیے زبا کرا دیے بیوی بیٹھی بولی نہیں زینب بنت علی بولی نہیں امہ کلسوم بولی نہیں بارہ عورتیں اور بولی نہیں خموش ایک ساتھ بیٹھی رہی کسی نے کہا کہ ہم بھاگ جائیں جہاں جہاں اور پھر حسین نے کہا اب خیام میں جاؤ خیام میں گئے حسین نے کہا اب خیام کی ہماری اب آخری رات ہے آؤ آج کی رات میں ایک سجدہ مدھوشی میں کر لے کہیں لوگ نہ کہیں کہ ساگر کو خدا یاد نہیں ساگر نے کہا آؤ ایک سجدہ سجدہ مدھوشی میں کر لے کہیں لوگ نہ کہیں کہ ساگر کو خدا یاد نہیں کہیں لوگ نہ کہیں حسین ابن علی کو اس افرہ تفری اور بیچہنی کے عالم میں خدا یاد نہیں ساری رات راوی کہتا ہے اس طرح سے گزری ہے جیسے مکھیاں شہد کی اپنے چھتے میں بن بناتی ہیں ایسے ساری رات ذکر کی آوازیں حسین کے خیام سے آتی ہیں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے حدیث پڑھ رہا ہے کوئی ادھر وہاں پر بیٹھا ہوا خدا کی تبجید کر رہا ہے کوئی تکمیل پڑھ رہا ہے کوئی کچھ پڑھ رہا ہے کوئی کچھ پڑھ رہا ہے کوئی تحجنے پڑھ رہا ہے یہ مجمعہ حسینی ہے یہ خیامہ حسینی ہے ادھر ہزاروں کی فوج ہے ان کو خوف نہیں آیا یہ ہلے کیوں نہیں یہ گرے کیوں نہیں یہ سہمے کیوں نہیں یہ گھبرائے کیوں نہیں یہ اس لیے نہیں گبرائے کہ ان کے دلوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گبرایا تو محمد رسول اللہ نہیں جا کر رسول اللہ نے جس وقت مراج شریف دیکھا اور اللہ نے جب اپنی نشانی دکھائی قرآن یہ کہتا ہے وما زاغ البسر تیرے میرے نبی کی آنکھ ہلی نہیں اللہ کی نشانیوں میں مدھوش ہو کے ٹک کر دیکھتی رہی ہے گبرایا نے ہی رسول کے یہ میں کس جبریل کو دیکھ رہا ہوں جو زمینہ سمان جتنا ہے وہ ایک کلب لے کر حسین ابنے لی آیا ہے اور ادھر کی فوج ہے وہ شراب میں دھت ہے نشو میں دھت ہے پانی پیتی ہے گوش پکا سو رہی ہے ایک یہ ہے کہ جن کو صبح جانا ہے جن کو تیاری کرنی نسین جاگو اٹھو رات بہت کم ہے رات بہت کم ہے اپنی کہا وہ کمر نسین نے کشیر کہا ہے کہ خواب کب تک کہ منزلِ ادم ہے کب تک نسین خواب کب تک کہ منزلِ ادم ہے ادم کی منزل میں وجود سے نکل کر جانا ہے ہم نے کہا خواب کب تک کب تک سو گئے نسین جاگو اٹھو کمر کو باندھو کہ رات بہت کم ہے زندگی ختم ہوئی جا رہی ہے حسین نے کہا صبح تو زندگی ختم ہو جائے گی اور ایک نئی زندگی ہو جائے گی ہمیں آواز چاہیے یا نفس یا ایوہ النفس المطمئنہ پاس ایک رات ہو تو اپنی جائدہ تقسیم کرنے کے لیے چلے جائیں گے آپ کہیں گے یہ رات بھی ہم نشے میں آؤ گزار لیں ایک دوسرے کے ساتھ حسین ابن علی وہ رات گزری صبح کا وقت آ گیا خیام سامنے کھڑے ہو گئے ایسے میں ایک اور موجزہ ہوا دنیا کے اندر نہیں ہوا ایسا موجزہ اس کو کہتے ہیں حسین ابن علی کا موجزہ اس کو کہتے ہیں اکرامت امام حسین علیہ السلام ایک شخص جو ادھر کھڑا ہے اور وہ کمانڈر ہے ایک بہت بڑے دستے کا اور اسی نے حسین کو جزید کے کہنے پر روکا ہے اور اس جنگ کے بعد اس کے سامنے بڑے بڑے اہدے ہیں منصب ہیں بہت کچھ ہے وہ اپنے گھوڑے کے اپنی ڈھال کو اپنی طرف موڑ لیتا ہے یہ بات ہے کہ طریقہ کار تھا رب وہ کہہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں امام حسین کی طرف آیا آیا یا امام مجھے حر کہتے ہیں حر کا عربی کے بطل پہتا ہے آزاد فرمائے مجھے حر کہتے ہیں حر ابن یزید لیا ہی اس کے باپ کا نام بھی یزید ہے مگر دیکھو اس یزید نے کون سا پتر جمع اور اس نے کیا وہ یزید کیا تھا حر ابن یزید لیا ہی ہے وہ آیا امام کے سامنے اپنے بھائی کے ساتھ آیا اپنے یاروں کے دو چاروں کو ساتھ لتا ہوایا کہ امام ہم تھے ہم نے روکا ہمیں گلتی کا احساس ہوا ہم نے دیکھا ہم نے سوچا رات بار کہ یہ حسین کو تو نہیں شہید کرنے لگے لیکن جب تھان ہی گئی ہے تو میں آگیا ہوں فرمائے انتل حر فی دنیا والا آخرہ جا دنیا میں بھی ازاد اور آخرت میں جہنم سے بھی ازاد ہو جائے گا کیسے وقت میں آیا کیوں آیا حر حر کو کوئی مغالتہ تھا حر ان ناسبیوں کے لیے حر ہے حر ان ناسبیوں کے لیے ایک خنجر ہے ایک نیزہ ہے حر ان کے جسموں کو اڑانے کے لیے ایک بہت بڑی تاپ اور ایٹ اپ بم ہے ان کے سارے ملغوبے کو اگر حسین واپس جانا چاہتا تھا تو حر کہتا میں آپ کو واپس لجانے ہوں سوچو کیوں تمہارے دماغ بند ہے جی وہ کہتے تھے ہمیں واپس جانے ہوں نہیں اگر واپس جانے کی بات ہوتی تو حر کہتا آپ کا معاہدہ ہو گیا ہے چلیے ہم آپ کو ساتھ لیں آپ کو تو معافی مانگ لی ہے لیکن گر کیوں آیا سمجھ بھی نہیں آتا لو حسین ابن علی جنگ کرتے ہیں دیکھو اس کی جنگ جس کا نانا بدر میں تنہا کھڑا ہے دیکھو اس کی جنگ جو اہد میں کھڑا ہے دیکھو اس کی جنگ جس کا نانا بھوک میں بھی دو پتھر باندھ کر غزوہ خندق میں تلوار بھی کھڑا ہے دیکھو اس کی جنگ جنگ حنین کے اندر جس کے نانے نے کیلے نے ایڑ لگائی ہے دیکھو اس کی جنگ جو طائف کی گلیوں میں جس کا نانا پھیرا ہے دیکھو اس کی جنگ جس کے باپ نے پتھر میں پینت کی سادویوں کو ایک در دم ہلاک کیا ہے دیکھو اب اس کی جنگ جس کے بھائی نے کشتوں کے پشتیں محبیہ کی فوج کے لگا کی تو اس کی جنگ دیکھو نا دیکھو اس کی جنگ وہ جنگ ایسے نہیں لڑتا اب حسین نے اپنے صبر کو اور سامنے رکھا بارگاہ ہلاہی میں اپنا مقدمہ اب لڑا ہے حسین اب کس طرح مقدمہ لڑے گا حسین ابن علی اب اپنا مقدمہ خموشی کا سنو کس طرح لڑتا ہے پہلے بھیجتا ہے سب سے پہلے حسین اپنے پتر کو بھیجتا ہے سب سے علی اکبر جنگ پھر دوسرے قاسم میرے بطیجے جنگ عمو محمد میرے بھانجو جنگ یہ اٹھارہ اٹھارہ سال کے چودہ چودہ سال کے پندرہ پندرہ سال کے اکیس اکیس سال کے جوانہ نے بنی حاشم اس وقت پوری روئے زمین پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرد کے سوا کوئی نہیں تھا یہ ایک نبی واحد تھا جس کی اولاد بچی تھی ایمان والی اولاد ورنہ یہودی بھی اولاد تھے وہ جنگ ہو رہی یہ کٹا ہوا لا شاہ ایک دفعہ حسین یہ جھوٹ بولتے ہیں حسین گر گئے کمر پکڑ لی کچھ نہیں ہوا حسین استقامت کا اکبال یہ کہتا ہے کہتا تھا کہ ٹو پہاڑ اس طرح نہیں کھڑا ہے جس طرح کہ حسین حسین کھڑا تھا ماؤنٹ ایورس چوٹی اور ہمالیہ نہیں کھڑا ہے جس طرح حسین کھڑا تھا اوہر ہلا ہوگا پدر ہلا ہوگا حسین کھڑا یہ حسین ابن علی یہ بیٹے کو بھیج کر لاش اٹھائی اور اٹھا کر خیام کے پیچھے لا کر سجزہ کیا اللہ ہم تکبل حاضر قربانی یا اللہ یہ قربانی حسین ابن علی طرح سے قبول و منظور فرماؤں یہ تو وقت ابراہیم پر بھی نہیں آیا یا اللہ وہ بھی بیٹے کی لاش نہیں اٹھایا یہ وقت تو رسول اللہ پر بھی نہیں آیا چچا کی لاش ریکھی بیٹے کی لاش نہیں نہیں اٹھائی دوسرا بیٹا بتیدہ بھانجے یہ جا رہے ہیں شہید پہ شہید ہو رہے ہیں ہو پھر اپنے آن اور انصار کو نکالا وہ جا رہے ہیں جنگ ہو رہی امام حسین جنگ کر رہے ہیں خود تلوار لے کر کہ امام حسین بیٹے ہوئے ہیں یہ اپنی تھوڑی کے نیچے حسین ابن علی نے تلوار رکھی ہوئے ہیں اور منظر جنگ میں گم ہیں اور ان ہماک میں ہیں اللہ چاہنے منظر جنگ تھا یا منظر جنت تھا جو دوسری طرف سے نظر آ رہا تھا یہ کیسا ان ہماک ہے حسین ابن علی یہ کہیں تم عرشِ الٰہی کے گرد تواف تو نہیں کر رہے کہیں بیت الممود میں فرشتوں کو گھومتے ہوئے تو نہیں دیکھ رہے کہیں اس مقام کو یہاں بیٹھ کر نہیں دیتے دیکھتے ہیں جس کو نانا نے صدرت المنتحہ کہا تھا یہ کون سا نظارہ تم لیتے ہو حسین ابن علی یہ بیٹے کو بیچ کر بھی آنکھ میں آنسو نہیں یہ بتیجے کو منوا کے بھی آنکھ میں آنسو نہیں یہ آنو انسار کو منوا کے بھی اپنے بھانجوں کو آنکھ میں آنسو نہیں کٹی ہوئی لاشیں لا رہے ہو اور روشن چہروں کو خون علود لا رہے ہو اور رسول اللہ کی شبیہوں کو غلطان پیچا خون میں اور خاک میں کر کر لا رہے ہو اور ہر ہر لاش اٹھا کر ڈیڑھ سو کے قریب حسین ابن علی لاش اٹھاتا ہے بڑا حسین ایک سال کا ممر ساٹھ سال کا حسین بڑا حسین عظم اس کا ایسا کہ بلکل نبیوں جیسا اوہ حسین ابن علی تم کس طرح سے لاش اٹھاتے ہو یہ ہم کو بتاؤ ہم تو اپنے گھر کا نوے سالہ بڑا مر جائے اس پر بینڈ ڈال ڈال کر روتے ہیں ماں مر جائے باپ مر جائے ہم تو بے خود ہو جاتے ہیں خدا سے شکوے کرتے ہیں یہ شکوہ تیری زبان تو رسین ابن علی کیوں نہیں آتا ہے سبرِ حسین بھی ہے عشق صدقِ خلیل بھی ہے عشق مارکہِ وجود میں بدر و حنیل بھی ہے عشق حسین عشق کے مارکوں میں کھڑا ہے سبر کے مارکوں میں کھڑا ہے جب عشق کے مارک چل پڑے تو ایسے میں عشق کے مارکوں کے اندر فقط سبر ہوتا ہے اور عشق کا معاملہ جو ہے وہ مشکل رہوں کا ہوتا ہے وہ پکڑنڈیا نہیں ہوتی باکھ ہزاندے عشق دیا سواراندہ کربل دے میدان کو پچھلائے قصہ کالہ کداراندہ لگڑے لگڑے نبی کے دین کو خزا آگئی تھی نبی کے دین پر حسین اپنا خون دے رہا ہے اب بہار آئے گی اب بہار آئے گی میرے خون سے بہار آئے گی یہ زمین جو کربلا کی ہے کبھی سیراب نہیں ہوئی تھی اس کے کنارے پہ فراد چل رہا ہے لیکن سیراب نہیں خون حسین اس کو سیراب کر دے گا تا صبح کیامت تک یہ بیاب نہ ہوگی میں حسین ابن علی ہوں اور دیکھو میں اس راہ کرا ہی ہوں جس کو عشق کی راہ کہتے ہیں وہ عشق کی راہ سیدھی نہیں ہوتی عشق کی راہ پکڑنڈیوں پر ہوتی گاٹیوں پر ہوتی پاؤں میں آبلے پڑ جاتے گھوڑے مر جاتے ذات عراق ختم ہو گیا مجھ کو کہتے ہیں حسین ابن علی میں نے کال کیا تھا نانا سے میں نے کال کیا ماں سے میں نے کال کیا بھائی سے میں نے کال کیا باپ سے کیا اس بیر جاب عبداللہ بشت الفرات میں کال نہیں بھاؤں گا آج میں کال نہیں بھاؤں گا میں کال کر کے دکھاؤں گا میں بھاگوں گا نہیں میدان سے نہیں بھاگوں گا کسی صورت میں قوم کہتا ہے کہ یہ علی میدان چھوڑ کر کبھی بھاگا ہے دنیا دکھا دے ایک دن دکھا دے ورنہ معامیہ کا یہ بھاگے ہیں علی نہیں بھاگا رسول اللہ کے گرد پہرا دیا آج رسول کے دین پر پہرا حسین بن علی دے رہا ہے جو علی کا پتر ہے آپ کس طرح کہتے ہیں یہ حسین بن علی ہے حسین بن علی کو کوئی بڑا کام یہ ایک ایک ہے اور حسین بن علی اندر بہن کی آواز آئی زینب کی چیخلی ایک نکلی عارت اللہ نے دکھایا کہ کب تک ضبط کرتی حسین بن علی اندر آگائی فرمایا بی بی کس لیے روتی ہے ابھی کچھ دیر کے بعد جو میرے ٹکڑے ہوں گے اس پر کیسے صبر کرے گی ابھی تو زندہ حسین تیرے سامنے یہ تو بتیجو بھائیوں کی لاشیں ہیں میں کہتا ہوں اگر صبر حسین کا ہے تو صبر تو ان عورتوں کا بھی عجیب ہے جو حسین کے بعد رہ گئی ہر ایک کی کوئی نہ کوئی امید ہوتی ہے حسین کی امید یار بھی ہوں گے غمخار بھی ہوں گے پر حسین جن کی امید تھی وہ کون تھا وہ کون تھا جس حسین جن کی آخر امید تھی حسین کو تھا کہ میرے ساتھی اور عوان و امسار میری مدد کریں گے پر جب حسین کے جانے کا وقت آیا ہے ہو 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 حسین نے کہا ٹھیک ہے سب لاشیں اٹھائیں علی اصغر چھے ماہ کے بچے کا قصور ذرا بتا دو حرمن نے تیر مارا اتنے وزن بچے کا نہیں تھا جتنا وزن اس تیر کا کہ بچہ ہی حسین کے آتوں میں پنٹ گیا جنگ لڑنے تو نہیں آئے تھا رسول نے کہا جو جنگ لڑنے کے لیے نہ آئے اس سے جنگ لڑی نہیں جائے گی عورت سے جنگ لڑی نہیں جائے گی بودے سے جنگ لڑی نہیں جائے گی بچے سے جنگ لڑی نہیں جائے گی جانور زبا نہیں کیے جائیں گے کسی کا مال اس باب لوٹا نہیں جائے گا جہاد ہو رہا ہے یہ حسین کے ساتھ حسین کے ساتھ جہاد ہو رہا ہے جس میں لے نبی مراج نو چل لیا اب حسین ابن علی ہے سب کو دیکھ رہے ہیں سب کو دیکھ رہے ہیں سب کو حسین نے گوڑے پہ سوار کرایا حسین کو گوڑے پہ کون سوار کرایا باغ پکڑتے جس ویلے نبی مراجن چلیا تو جبریل باغ پھڑایا جبریل نے براک کی براک حضور کو باغ پکڑائی جس ویلے علی خیبر نے چلیا نبی نے آن چڑھایا اب ہن کوئی نہیں واگا پکڑنوالا جدو بار حسین دا آیا ہن کوئی نہیں واگا پکڑنوالا جدو بار حسین دا آیا بی بی زینب چل خیمے چو نکلی بی بی زینب چل خیمے چو نکلی باغ پڑی تے کیا لے چڑھ امبری دیا جایا لے چل امبری دیا جایا عشق کربلا کے عشق دوبار ہیں یکیراری رکم حسین قدوہ دیگر زینب دو بار عشق کے اندر لکھے گئے دو چپٹر تھے ایک حسین نے خون سے لکھا اور دوسرا زینب نے لکھا بی بی زینب چل خیمے چو نکلی چاڑ امبری لیا جایا اب دیکھو کہ وہ روح حسین زینب میں جا رہی ہے لوگ کہتے ہیں کہ روح روح دوسرے بدن میں داقل نہیں ہوتی ہے کربلا کا جی منظر ہے کہ اب روح حسین کے بدن سے نکلے گی اور زینب کے بدن میں چلی جائے گی روح حسین لے چاڑ امبری دیا جایا اور اب کیا ہو رہا ہے جنگ امام حسین کو گھیر لیا گھیر لیا جنگ لڑے حسین بہت زور سے لڑے اس قدر زور سے لڑے امام حسین جنگ اشکیہ دیکھیں گھیر لیا شمر نے شمر امام حسین کا دور کا مامو لگتا ہے رشتہ داریوں اندر ہی تھی یزی سے پروانہ لیا تھا کہ حسین کو چھوڑ دو ابن عباس کو چھوڑ دو حت عباس کا لگتا تھا نا ماما حسین نے کہا نہیں آ گیا گردہ گرد اور گھیر لیا ہی امام حسین اب اکٹھے پڑے وہ وقت تھا کہ بھاگتے پھرتے وقت جنگ ایک سنگ دل نے زمین سے اٹھا کے مارا حسین پہ سنگ پتھر مارا یہ ماتے پہ خون کو خون کا فوارہ چھوڑا خون کا فوارہ چھوڑا حسین ابن علی کا امام نے دیکھا اب کیا ہوا اب آپ نے پھر تلوارے پھیکنی سنو اب آپ کھڑے ہو گھوڑے پہ حسین ابن علی نے کہا شیر پڑا انکسرتہ سیوس اگر اے تلوارو تمہارے میرے سینے میں گس جانے سے میرے نانا کا دین بجتا ہے تو آو گس جاؤ اس جسم کے اندر ایک دم سے سنواریں گئی حسین کے بدل میں دڑکھرایا مرکب پہ تھے گھوڑے پہ تھے حسین نیچے گئے مرکب پہ تنے پاک اور خاک پر سر تھا کٹ گیا سارا حسین پتہ پھر فیض کیا کہتا ہے کہتا ہے مرکب پہ تنے پاک اور خاک پر سر تھا مگر اس خاک تلے جنت فردوس کا در تھا تم کو دکھ لگتی ہوگی وہ خاک تم کو لگتی ہوگی وہ ریت نہیں تھی وہ کسٹوری کربر ویچ حسین نے خون دیکھ کے ذرہ ریت تارے بنا دیتے کون تھا حبیبی پیدہ مظاہر کو کون یاد کرتا حر کی تاریخ کیا ہوتی زہر ابن اکین کی کیا تاریخ کیا ہوتی مسلم بے نوسجا کی تاریخ کیا ہوتی خود حسین کے بھائیوں کی کیا تاریخ ہوتی مگر حسین خود افضل تھا جاتے ہیں سب کوئی افضل بنا گیا خود حسین اکسید تھا وہ بھوٹی تھا جو لگ جائے تو چیز سونا بن جاتی ہے حسین سوندے اکسید تھا وہ بھوٹی بن کے لگا سب ہی حسین ہو گئے کربر ویچ حسین نے خون دیکھے ذرہ ریتے یہ اہل حدیث عالم شیخ سعید الفت کا کلام ہے گلدستہ الفت میں اس نے لکھا ہے امام حسین پنی ایسے ہوتے تھے اہل حدیث ایسے نہیں ہوتے تھے ناسبیوں کی طرح کربر ویچ حسین نے خون دیکھے ذرہ ریت دیکھ اہمیت نہیں تھی ریت کے ذروں کی ذرہ کے ذروں کی اہمیت نہیں تھی کربر ویچ حسین نے خون دیکھے ذرہ ریت نے تارے بنا دیتے تارے بنا دیے چمک رہے ہیں روشن آسمان پر آج ہروں کا ایک ہر نہیں ہزاروں ہریت پسندوں کا ایک کافلہ ہے لگتا ہے رات کو جو ٹمٹم آتے ہیں تو ظلم کی گہری رات میں ستارہ ٹمٹم آ رہا ہے حسین نے کہا یہ ظلم کی اور عامریت کی اور ڈکٹیٹرشپ کی بڑی وہ راتیں ہیں ان راتوں میں جو ستاروں کو دیکھے شاید میرے یاروں کو دیکھے کربل وچ حسین نے خون دیکھے ذرے رید تارے بنا دیتے اوہ مام حسین نے مدینوں چل کے ساری کلیاں نے ککھ روا دیتے مدینے سے روانگی تھی کلیاں رو رہی تھی اوہ حسین کی در چلا رسول اللہ کا ایک ہی نشانی تھی کہاں جا رہی ہے جیڑے کیتے سے کدھی اپنے ننے نال اوہ کول پکے قرار قرار کر کے دکھا دیتے کر کے دکھا دیتے کر کے دکھا حسین ابن علی کے ساتھ کون کرے گا کون ہے گلہ کٹ گیا حسین ابن علی کا گلہ کٹ رہا ہے اور دین بچ رہا ہے گلہ کٹ رہا ہے دین بچ رہا ہے اوہ میرے حسینہ اوہ میرے دل کے چینہ اوہ میری دل کے نور میری نبی کی آنکھ کے سرور اوہ بی بی فاطمہ کے بطول کے جگرگوشہ وہ جو نورِ چشمِ بطول تھا وہ آنکھ کا نور تھا بی بی فاطمہ کا وہ جو نورِ چشمِ بطول تھا وہ جو گلے ریاضِ رسول تھا حضور نے کہا میرا پھول ہے امام حسین کو رسول اللہ اس طرح سونگتے تھے جس طرح غلاب کے پھول کو آدمی سونگتا ہے یہ بخاری شریف ہے ہما ریحانتی میرے دو پھول دنیا کے یہ شیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور سونگتے کبھی حسن کو سونگتے غلاب کا پھول دوسرا غلاب کا پھول حسین کو سونگتے نبی کو خوشبو آتی حسین سے لوگوں کو خوشبو آتی محمد الرسول اللہ کے بغن سے اتنا متطیب پاک لوگ رسول کو سونگ رہے ہیں لوگ رسول جاتے ہیں تو گلیوں سے رسول کی خوشبو کے ذریعے سے راستہ ناپتے ہیں لوگ پسینوں کے ذریعے سے بخاری میں آتا ہے حضور کا پسینہ خوشبو میں ڈالتے دنیا کی عالی خوشبو بن جاتی ہے سرکار جس کو ہاتھ ملالے کئی دن خوشبو ہاتھ سے نہیں جاتی ہے اس کو اس کو وہ نبی جس کو لوگ سونگیں جس کو ابو بکر سونگیں عمر سونگیں ازواج متحرات سونگیں جس کو صحابہ اکرام سونگیں جس کو خلفہ راشدین سونگیں جس کی وجہ سے تم اپنے آپ کو سننی کہتے ہو سنو اس کو محمد الرسول اللہ سونگ کا تلاوت لیتا ہے اس کو رسول اللہ تلاوت لیتے ہیں کس حسین ابن علی کی بات ہو رہے ہیں یہ میرے نبی کا وہ جو گلے ریاض رسول تھا وہ جو گلے ریاض رسول تھا حجرِ اسوط کا بوسہ لیا جائے تو گناہ پاک ہو جائیں رسول حسین کا بوسہ لیتے ہیں وہی ہونڈ رسول کے کبھی حجرِ اسوط کو لگتے ہیں تو فرماتے ہیں حجرِ اسوط تم کسی کا کچھ نہ بگاڑ سکتے ہو نہ سوار سکتے ہو لیکن حسین کا بوسہ لینے کے بعد کہتے ہیں اللہ اس سے پیار کر جو اس سے پیار کرے اس سے بغز رکھ جو ان دونوں سے بغز رکھے لانت ہے تم پر تمہارے جینے پر ممبر بھی ملا تو حسین ابن علی کے نانے کا یزید کے باپ کا ممبر اور یزید کا ممبر ڈھونڈو یزید کے باپ کا اور اس کے یزید کا ممبر ڈھونڈو حسین ابن علی کے نانا کے ممبر کو چھوڑ دو حضرتِ عمر خطبہ دے رہے تھے حسین ابن علی آگئے نیچے اترو نیچے اترو عمر میرے نانا جان کا ممبر چھوڑو عمر نے جب بھی ڈال لی پتر میں تیرے بڑوں کے کہنے کیوں اسے ممبر بھی آیا ہوں اس نے تو نہیں کہا گستاخ بچہ گھرتن کٹ دی جائے یہ حکومتِ اسلامیہ عمر خلیفہ دل مسلمین کے خلاف بول رہا ہے ایسا بچہ قتل کر دینا چاہیے اس دن عمر نے قتل کیوں نہیں کیا جسے ممبر سے اپا رہا تھا کیوں نہیں کیا ابو بکر اپنے سر کے بالوں کو دکھا کر کہتا ہے حسین ملتے کیوں نہیں بھئی آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا فرمایا جو میرے سر کے بال ہے نا یہ جو تاج خلافت کا پہنایا ہے یہ تیرے نانے کا دیا ہوا ہے سب کو اجازت کی ضرورت ہے حسین تجھ کو اندر آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے کس کے لیے کرتے ہو خلفہ کی سنت سے ہٹے ہوئے ہو تم تم رسول کی سنت سے ہٹے ہو ازواجِ متحرات جن کے نام پر امی عائشہ کہتے ہو اس امی عائشہ کی راہ سے ہٹے ہوئے تم لوگ ہو پھر کہتے ہو ہم اہلِ سنت ہیں کون اہلِ سنت یہ ہیں اہلِ سنت ہم ہیں اہلِ حدیث ہم ہیں اہلِ سنت ہم ہیں محمد رسولہ کے پیشے چلنے والے صرف داری رکھ لینے کا نام نہیں صرف پانچے اوپر کرنے کا نام نہیں یہ روزے رکھنے کا نام نہیں جس سے رسول پیار کرے اس سے بھی پیار تم کو کرنا پڑے گا چاہے تمہیں اپنی جانوں پر کھیل کر کرنا پڑے حضور کو کہا حضور سب سے زیادہ پیار مجھے آپ سے ہے فرمایا عمر کتنا کہتا مال سے بھی زیادہ اولاد سے بھی زیادہ فرمایا جان سے زیادہ نہیں فرمایا یہ تو سوچنے کی بات فرمایا محمد نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی جان سے زیادہ پیار نہ کرنے لگے کیسے ہو سکتا میرے نبی وہ جو بھلے ریاضِ رسول تھا احمد عدیم قاسمی تجھے خدا جنت میں کروٹ کروٹ جگہ تھا فرمایا تجھے وہ مثلہ کہا میں بچپن میں تھا صرف ایک دفعہ ٹی وی پر سنا وہ جو نورِ چشمِ بطول تھا وہ جو گلے ریاضِ رسول تھا اس ایک شخص کے قتل سے میری کتنی صدیان اداس ہیں آج تک ابو بکر کے مرنے پر کوئی صدی اداس نہیں ہوئی عمر کے مرنے پر عثمان کی شہادت علی بی شہد ہوا حسین کا سارے شہیدوں عثمان کہتے جی وہ آپ حضرت عثمان کا نہیں مناتے میں نے کہا عثمان کے پورے جسم کو بکواس کرتے ہو عثمان کے پورے جسم رضی اللہ کے پورے جسم کو اٹھا کے ان کے گھر والوں نے اسی شام جگہ جنت البقی میں دفنایا ہے قبر ہے حسین ابن علی کا سر کاٹ کر لے گئے اور گھوڑوں کے نظری اس کا جسم کا انجر پنجر کر دیا وہ دکھاؤ کہاں ہے حسین کا جسم اور ان ناسبیوں کے گھر میں وہ سر ہے یہ آپ کو تلاشی اس لیے اپنی نہیں دیتے علمی طور پر کیونکہ ان کے گھر کھرا نکلتا ہے جا کر کہ وہ سر ان کے گھر ہے کاٹ کر بخاری شریف میں وہ مکی وہ گزا مکی جو مکے میں بیٹھ کر کہتا ہے امام حسین کا سر نہیں کاٹا گیا مکہ میں بیٹھ کر بھی اس کو نیلم نہ سمجھیں وہاں علم بکتا ہے کچھ نہیں وہ مکے کہتا ہے امام حسین کا میں نے جب اس کے بتیجے کو نکال کے دکھایا کہ یہ بخاری شریف میں کہ بیٹھ اللہ ابن زیاد ظالم گورنر یزید کے قدموں تلے امام حسین کا سر آیا اور اسے چھڑیاں ماری وہ سر کیسے کٹ گیا وہ پورا سر کیسے لوگ لے کے وہاں آگئے جسم کیوں نہیں ساتھ لے کر آئے اگر وہ کاٹ گئے تھے ڈاکو تو وہ جسم کیوں نہیں لے کر آئے دس بندے ادھر اور دس ادھر حسین ابن علی کے استنے نازلی کو اس جسم مبارک کو جو سینہ محمد پر سوتا ہے جس سینے کا ذکر قرآن نے کیا لم نشرا اللہ کا صدرک ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا اس سینے پہ سونے والے حسین ابن علی کو گوڑوں کے سموں کے دلے روم دیا اسمت نے ان کے ہاتھوں سے لٹی باغے رسالت کی بہار جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ دشت و جبل تھرگا اٹھے سہرہ بھی کانپ اٹھے ہر زمین کی چیز کانپ رہی تھی دشت و جبل تہرا رہے تھے اور سہرہ کانپ رہے تھے خاک پر جس وقت تڑپا فاطمہ کا لالڈا خاک پر جس وقت تڑپا فاطمہ کا لالڈا ان کے ہاتھوں سے لٹی باغے رسالت کی بہار جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اور زبا ہو رہے ہیں امام حسین حسین زبا ہو رہا ہے ادھر حسین زبا ہو رہے ہیں ادھر کوفہ اراک ادھر مکہ ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی نبی پاک کی تحجد کے وقت کھڑے ہو کے حضور کے تحجد کا وضو عبداللہ ابن عباس قرآیا کرتے تھے اور حضور نے کہا کہ یا اللہ عبداللہ ابن عباس کو قرآن کی وہ تفسیر سمجھا دے کہ کسی کی سمجھ میں نہ آئے ایسی تفسیر اور حکمت تھی کہ حضرت عمر بھی ان کو جگہ وہاں دیتے تھے کہ دنیا حیران ہو جاتی تھی بوڑے صحابہ بہر سو رہے ہیں سو رہے عبداللہ خواب آگئی اشعصا و اکبرا حضور پرنور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی مگر زیارت کی حالت دیکھنا چاہو گے متبسم نہیں ہس نہیں رہا تھا میرا رسول خوبصورت کپڑوں میں نہیں ٹھیک تھاک بال بنے وہ ظلفیں جو حضور نے ایک بال سے شفاہ مل جاتی ہے اور صحابہ کہتے ہیں پانی میں رسول کا بال بگو کر پیتے تھے تو ہمیں بڑے بڑے مرضوں سے جاتی ہیں اشعصا و اکبرا سرکار کے بال مبارک ایسے بکھرے ہوئے کہ کسی پریشان علاقے سے تشریف لا رہے ہیں مٹی جیسے ایک مسافر کے پڑی ہوتی ایسے آپ اکبرا مبار حضور علیہ السلام کے ایسے جیسے کہی دور سے آئے ہوں آئے ہیں کبھی مراج کرنے کے لئے زمین سے آسمان پر گئے ہیں کبھی دوسری مراج کر کے آ رہے ہیں اپنے نوازے کو دیکھ کر آ رہے ہیں اور کہا صحابی نے کہ میں نے گفتگو کی عبداللہ کہتا ہے میں نے گفتگو کی کیا کہتا ہے میں نے گفتگو کی رسول سے میں نے چپ نہیں رکھا رسول بھی بولے میں بھی بولا رسول میرا سوال رسول کا جواب میں متقلم مخاطم رسول میں نے رسول سے کہا اے پیارے رسول آپ پر میرا ماں اور باپ قربان ایسی حالت کس نے آپ کی کر دی اگر حضور اسی حالت میں ملتے تو وہ نورمل حالت حضور نے کہا جس نے مجھ کو دیکھا خواب میں اس نے مجھ کو دیکھا کیونکہ عبداللہ بن عباس زندگی میں دیکھتا رہا ہے وہ دیکھتا ہے تو حضور نے فرمایا شیشی آپ کے ہاتھ میں پکڑی سرخ رنگ کی یہ کیا یارس اللہ فرمایا حض حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون صبح سے کٹھا کر رہا ہوں کٹھا نبی زندگی میں بھی تڑپا شروع کی جو بات تم کو بتائی تھی کہ حضور نے فرمایا حسین کو رولانا اس کا رولانا مجھے عزیہ دیتا ہے عالم برزخ میں بھی حضور شہید پر خوشی مناو وہ شہید پر حضور خوشی مناتے حضور خوش ہوتے جسے جبریل آیا تھا عزید آپ کہتے بڑا خوش ہوں میں شہادت کی عظیم مرتبے پر حسین جا رہا ہے رسول جس دن پیدا ہوا حسین بھی رو رہے ہیں آج شہید ورہ رہے ہیں اور تو ہستے مسکراتے کرے ذکر حسین اور پیغمبر کا چہرہ جو ہے وہ پیغمبر کا چہرہ جو ہے وہ آنکسوں سے علودہ ہے حضور کی آنکس سے آنکس ہو جائے کہتے ابن باس میں نے وقت نوٹ کر لیا جب کافلہ واپس آیا بتایا کہ یہی وقت تھا زہر اور رسل کے درمیان میں جب امام حسین کو شہید کر دیا اور کہ چاہتے ہو یہ صلاح الدین یوسف نے عربی زبان میں جب مشکاش شریف کی شرع لکھی ہے وہاں اس نے اس حدیث کو خود حیسائی کہا ہے ناسبی کا حال دیکھو ریالی مولوی عربی میں کچھ لکھتے ہیں آپ کو اردو میں ڈنگر بنانے کے لیے کچھ لکھتے ہیں کیسے بات کرتے ہیں کس طرح کی بات کرتے اللہ 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 لچاروں کے خون پہ خون دھوڑا ہے حسین سبت رسول زمن سلام علی حسین دلبر خیبر شکن سلام علی میرے امام غریب الودن سلام علی شہید و بے لہد و بے کفن سلام علی ہر شہید کو کفن بھی ملا ہوگا لہد بھی ملی ہوگا حسین کیوں نہ لہد ہے نہ کفن کس کو کفن پہنائے کیمے کو کیمے کو کس کو نہلائیں کیمے کو بھگتے سے کیے ہوئے کیمے کو نہلائیں کس کی تجہیز تکفین و تدفین فرمائیں رسول نے کچھ طریقہ نہیں بتایا اپنے مردے نہلانے کے لیے ہم سے آپ پوچھتے ہو رسول نے کچھ نہیں بتایا تو فرمایا حسین حسین تم تو زمانے میں فاتح آزم تمہیں نے دین پیغمبر کیا ہے مستحقم سلام تم پہ تمہارے وفا شعاروں پر سلام خون میں ڈوبے ہوئے ستاروں پر سلام ان پر جو زور عمل دکھا کے گئے دلِ جزید کی سب حسرتیں مٹا کے گئے عجل کے سامنے مقتل میں مسکر آ کر گئے وہ خود تو سو گئے مگر دنیا کو جگا کر گئے اندھیری رات میں سینوں کے داگ روشن تھے کان سے آگا نہیں تھی کان سے آگا نہیں اندھیری رات شاہ میں گریب آئی اندھیری رات میں سینوں کے داگ روشن تھے پڑی تھی خاک بے لاشیں مگر چراغ روشن تھے حسین تو چراغ ہے اور آگیا پھر اس وقت ان بیبیوں کا وقت لچار حسینہ بے جار حسینہ اے بے قصوں کے کافلہ سلار حسینہ وہ خنجر اور بے پیرے کجا ہائے مقدر وہ گوز بوسا گائے احمد مختار حسینہ وہ جن لبوں کو رسول بوسا لے وہ زمین پر لے ان کو لے فرمایا اللہ 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 ننگے سر بہن کو تیری آدھا نے پھرایا یوں لوٹی گئی ہے تیری سرکار حسینہ حسین کی سرکار لوٹ دی اور بہنوں کو اس کے اوپر بٹھا دیا یہ ایک احمد آئی اور بعد میں امام حسین کا کیا ہے شاید نے کھیلہ ایک اس نے ایک تمثیل بنائی اپنے زمانے اور تمثیل میں جا کر سوچا جاتا ہے اب لاشیں پڑی ہیں بی بی زہنب بیٹھی ہے لاشیں پڑی ہیں عورتیں خیام جل چکے لٹ گیا رسول اللہ کا خاندان بی بیاں جن کی چادریں تھیں وہ اتار لی گئی سب اتار لی گئی اب بیٹھی بی بیاں شام پڑ رہی ہے لاشیں کٹے پڑے ہیں کدھر کو جائے گی زہنب اب باری زہنب کی آگئی ہے لکڑی جلتی ہوئی عورتیں کھڑی کر لیں الامان الحفیظ آواز کیا لگا رہی امت سے پناہ مانگ رہی یا اللہ اس امت سے بچا لے الحفیظ اس امت سے ہماری حفاظت فرمالیں الامان کوئی ہے جو ہماری حفاظت کے لیے الحفیظ کوئی حفاظت کے لیے کوئی امان دے دے ہمیں کسی کی پناہ ہے کہتے ہیں ایسے میں شاعر میں کہا کے ایک شاعر اپنی باتیں کرتے ہیں لیکن پر اثر انداز کہتے ہیں اتنے میں گھڑ سوار آیا بی بی زہنب نے خواب دیکھی وہ خواب میں سوئی ہی ہے لیٹ گئی وہاں پر تو خواب میں دیکھتی گھڑ سوار آیا نکاب پہنا نکاب جب قریب آیا تو بی بی اٹھ کھڑی خواب میں دیکھتی نکاب اتنی حضرت علی ہے حضرت علی ہے پنجابی شاعر کیا کہتا ہے تیری الامان دی حکالو بچڑا جدو ویچ نجف دے گئی ہے میں سوارا تھا اپنے تیری الامان دی حکالو بچڑا چیخ تیری گئی الامان تیری الامان دی حکالو بچڑا جدو ویچ نجف دے گئی ہے میں سمجھ گیا مر ویر گئے تائیوں پیرے دندی پہ یہ وقت تم نبی کی بیٹیوں پر لے بدبخت ہو اور باندھ کر لے گئے سب کو پیچھے سے رسول کے خاندان کو رسل باندھ دیا پیچھے سے باندھ دیا چہرہ چھپانے کے لئے نبی کی بیٹیوں کو اپنے چہروں پر بار ڈالنے پڑ گئے اور کٹے ہوئے لاشے ہیں رباب بھی اپنے سارے جوان بچوں کو چھے ماں کے لئے زگر کو دیکھتی ہے تینو کس کیوس مظلوم دا حال سنا ماں جیڑا پیدل ٹر نہیں سنگیا تار چل نہیں سکتا تالیہ سگو تار سنو اس مظلوم دا حال کیوس مظلوم دا حال سنا ماں جیڑا پیدل ٹر نہیں سنگیا جیڑا ماں کو ماں نہیں سنگ سکیا کہ میں امت کلو پانی منگیا ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا تھا امت سے بیچارگی میں پانی مانگ لیا کتنی پیاس ہوگی بچے کو جو امام حسین ٹھاکے لائے اور اپنی زبان چوسائی آپ نے جیڑا ماں کو ماں نہیں آکھ سکیا کہ وے امت کولو پانی منگیا اوہ دے خون دے بچڑے چاہ اپنی ریش نو رنگیا امام حسین نے اس بچے کو جب شید ہوگیا اپنی داڑی پہ خون مل لیا فرمایا اللہ ایسے ہی آنگا تیرے پاس پھر کیا ہوا اوہ دی لاش اوارہ بانویچ رہ گئی جنگل میں رہ گئی جہاں چیتے تھے شیر تھے اوہ دی لاش اوارہ بند مچ رہ گئی جدوں کولوں ماں دا محمل لنگیا اونٹ پہ ماں کیدی جا رہی تھی بیٹا زمین پر پڑا ہوا تھا ماں جو جنگل کے شیروں کے اور گتنوں کے حوالے شوہر گتنوں کے حوالے شیروں کے حوالے سہراؤں میں تفتی پہ پڑے ہوئے ہیں اور خاک پڑ رہی ان کے اوپر یہ رسول کی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں اور لجا کر کے خیموں میں وہاں پر جا کے یزید کے دربار میں ان کے درباروں میں بھیج دیا اور کوفہ میں بھیجا ہمیں پہچانوں لوگوں ہم وہی لوگ ہیں جو کبھی یہاں شہزادیاں بند کر آئی تھی باپ کے دور میں کیا کہیا کیسے آپ حسین ابن علی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے حسین کو مقدمہ لڑنے کے لئے اپنا نہ سنی کی ضرورت ہے نہ شیعہ کی ضرورت ہے نہ وہابی کی ضرورت ہے نہ دیوبند کی ضرورت ہے نہ بریلی کے اماموں کی ضرورت ہے حسین اپنا مقدمہ لڑنا جانتے ہیں وہ چودہ سدہ پسندیاں پہلے انسانیت کے اجتماعی زمین پر آ کر دستک دے گئے ہیں وہ اپنے بیانات اور اپنی دلائل اپنی خموشی کے ذریعے سے دکھا گئے ہیں انہوں میں اپنے صبر کو پوری دنیا پر پیش کر دیا جس سے دنیا میں بے سبری بیگا ہو گئی اور پھر جب یہ چھینٹا مدینے میں پہنچا تو مدینے کے لوگ باہر کٹھے ہو کے آگئے اور جزید کی بیعت توڑ دی پھر یہ بات مکہ پہنچی مکہ انسارے نے بیعت توڑ دی ایک حسین نے اگر بیعت نہیں کی ہے تو کہتے جی ایک نے نہیں کی پھر باقیوں نے کیوں توڑ دی اگر پہلے انہوں نے کی تھی دی پھر توڑی کیوں عطا اللہ بندیالوی بند بیس سال پہلے فیصلہ باد آیا مجھے کہنے لگا جزید کی بیعت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے بیعت کی میں نے کہا جس روایت کہ تو اندر دکھاتا ہے کہ انہوں نے بیعت کی اس کے پہلا فکرہ پڑھ لیتا عطا اللہ شیخ الحدیث بنا پھرتا ہے لکھا ہے جب اہل مدینہ نے اپنی بیعت توڑ دی تب عبداللہ ابن عمر نے یہ کہا کہ کسی امیر کی بیعت نہیں توڑ دی چاہیے پھر انہوں نے عبداللہ ابن عمر کی بات ماننی جو تو آج مان رہے ملاڑے چم ہمارے ہاتھ میں آگ ہے سنگ ہے ہم موں میں دیتے ہیں علم کے بول نہیں سکتے شیعوں سے لڑو شیعے تم سے لڑے وہ تم کو مارے یہ تم ان کو مارو ہمیں اسے کیا ہم حسینیوں کو نہ سوگ وارانے حسین ہیں ہم نہ ماتمیانے حسین ہیں ہم ہم پیروں کا رانے ہیں حسین حسین کے پیچھے چلیں گے جب تک تن میں تن جان ہے آخری رمک ہے اور آخری سانس ہے رسول کی گواہیاں جس پر موریں لگ گئیں جو آدمی بھی تاریخ کی طرف جائے گا یا جو آدمی بھی ضرور کہے گا فلان مولوی یہ کہتا ہے وہ نبی علیہ السلام کی مخالفت کر رہا ہے اور جو رسول کی مخالفت کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا صحیح بخاری صحیح آحادیثیں صحیحہ کے اندر امام البانی لائیں کہ رسول اللہ نے کہا اللہ نے مجھے وسیلہ مقام دینا ہے کونسا مقام اور پھر حضور نے کیا دوسری ایکہ فرمایا کہاں جہاں میں رہوں گا وہاں حسین حسین فاطمہ اور علی بھی وہی رہیں گے ان کی بات کرتے ہیں صحابہ آپ کو بچالو بچارے ہیں عزت کرو کریں گے نبی کے یار ہے دفاع بھی ہم بھی کریں گے لیکن جو صحابہ کا سردار ہے پہلے اس کو تو بچالو اس کو تو بچاتے نہیں ابراہیم نقی کا آخری کال سنا کر ختم اس نے کیا کہا اور ایک بد دعا دے کر ختم ایک بد دعا دے کر ختم اور ابراہیم نقی رحمت اللہ علیہ محدث اس کا حوالہ اس نے کہا اگر بالفرض میں قاتلین حسین میں ہوتا اور اللہ مجھے معاف کر دے قیامت کے دن تو میں پھر اس جنت میں کیسے جاؤں جہاں رسول اللہ ہوں گے اور میری اور حضور کی آنکھیں چار ہوں گی حضور کہیں گے ٹھیک ہے آگیا پر مار کے تو میرا پتر ہی آیا ہے اور جب نبی پاک کی ایک بیوی رہ گئی تھی حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ بیوی جس کا شہر شہید ہو گیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی دعا بتائیں حضور نے کہا دعا پڑھ اللہ مصیبت میں عجر عطا فرما اور مجھے میرے شوہر سے بہتر اچھا شوہر عطا فرما آپ ہی کہتے لگی یا رسول اللہ میرا کون سا شوہر اور میرے شوہر سے اچھا ہوگا وہ بہت اچھا تھا حضور پاک کو اللہ نے کم دیا تو نکا کر لیں اسی کے گھر میں فرشتہ آیا امی سلمہ کے گھر میں فرشتہ آیا اسی کے گھر میں بیٹھ کر رسول پاک نے کالی کملی کھولی بی بی وادمہ آئی جب پی ڈالی کملی میں لے لی اسی کے گھر میں علی آیا حضور نے کملی میں لے لیا اسی کے گھر میں حسن آیا کھیل تک کملی میں لے لیا اسی کے گھر میں پھر وہ امامِ عاشقہ پورے بطول ہاں امامِ اقبال تیرے میں کیا ہوں تیری قبر پر لاکھوں سنا ہوں اوہ امامِ عاشقہ کہتا پورے بطول کہتا عاشقوں کا پھر ایک امام آیا جس کو حسین ابن علی کہتے ہیں آیا سرکار نے لے لیا اپنے اوپر کملی ڈال لی بی بی نے کہا میں آؤں امی سلمان آنتی علی الخیر اور تیرے لیے خیرے پر حکم آب ہو رہا ہے اللہمہ ہاؤ لا اہلِ بیتی یہی تو میرے گھر والے اللہ کر دے پاک ان کو جس طرح تُو پاک کرنا چاہتا ہے نکال کے پڑھ لو میں بنا بیان کرتا ہوں دو گالی اس محدث کو جس طرح یہ بنائی نہیں اسی ہی کے گھر میں یہ ہو رہا ہے اور رسولِ خدا کیا کہتی جب یہ میں نہیں کہتا یہ حافظ زبیر علی زہی صاحب فرماتے ہیں اہلِ حدیثوں کا گروہ گھنٹال جو ان کی طرف سے مناظرے کرتے کرتے اللہ کے پاس چلے گئے اللہ اس کی مغفر فرمائے حسین ہی تھا وہ یزیدی نہیں تھا صرف بیان نہیں کرتا تھا کہتا تھا مولوی ساکھ میں جرت ہے مجھ میں جرت نہیں ہے بھائی کیونکہ یہ فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں کیا لکھتے ہیں کہ جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو ایک چیخنے کی آواز آئی بی بی امیت سلمہ کہتی کیا ہوا کہتے ہیں ماں انہوں نے حسین شہید کر دیا حضور کی بی بی نے کیا بددوا دی فرمایا کیا انہوں نے ایسے کر دیا اور پھر بعد میں کیا کہا اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے یہ نبی کی بی بی کی بددوا ہے یزید کو اور ان حرامیوں کو جو قتل حسین میں وان گئے میں نہیں دیتا بی بی دے رہی ہے فتوہ نبی کے گھر سے آیا ہے کہتے ہیں حضور کے اہلِ بیت میں بی بیاں شامل نہیں آؤ اب بی بی نے اہلِ بیت کے قتل پر دوسرے اہلِ بیت نے کیا دوا کی آؤ ہم سے مناظرہ کرو گے ہزار دام سے نکلا ہوں میں ایک جنبش میں کوئی آئے کرے تو شکار ہمیں اہلِ بیت کے سلجائے ہوئے ہیں ان کے پڑھائے ہوئے ہیں ہزار دام بچھاؤ گے ہزار جال بچھائیں گے ایک جنبش سے باہر نکل جائیں گے ہزار دام سے نکلا ہوں میں ایک جنبش سے کوئی آئے مجھے شکار کرے میں بھی تو دیکھوں کون ہے ان جزیدیوں اور ناسبیوں کا ملانا کبھی دعوی علم نہیں میں نے کیا لیکن کروں کیا رسول اللہ کی اولاد کے لیے مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ ان پڑ نہیں ہے محاسبہ کریں گے تمہارے گھر جا کر کے فرمایا انہوں نے ایسا کر دیا اور پھر کیا ہوا وَوَقَعَتْ مَقْشِيَنْ عَلَيْهَ وَكُمْنَا کہتے ہیں شہادتِ حُسین سن کر یہ تو کہتے ہیں نا روتے کی ہو شہادتِ حُسین سن کر بی بی بدعا دے کر بے ہوش ہوگی بے ہوش ہوگی رسول الگ پریشان نبی کی بیوی الگ پریشان سوچ نبی اپنے گھر میں پریشان نبی کی بیوی دنیا مدینے میں پریشان حضور ادھر روئے بی بی ادھر روئے تو بی بی فاطمہ کا اس وقت کیا حال ہوا ہوگا جس کا بچہ مارا ہے علی مرتضاء کیسے ترپے ہوں گے حسنِ مجتبہ کیسے ہڑے ہوں گے اگر رسول اور اس کی بیوی دنیا اور آخرت کے اندر اس طرح سے ہیں تو رسول کی یہ بیوی کس طرح ترپے ہوں گے آپ کو سمجھ نہیں آتی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ سمجھتے نہیں ہیں کوئی دماغ نہیں لڑاتے ایمان کا مسئلہ ہے آخری سنو پھر جلتے ایک دن رسول اللہ حسن و حسین کو پیار کریں آپ نے کہا حسن حسین کچھ تھی لڑکے دکھاؤ جیسے بچوں کو کہتے ہیں تو حضرت حسن ذرا تیز تھے وہ پکڑیں حضور کے حسن اس طرح پکڑو حسین کو اس طرح پکڑو حسین کو بی بی آئیشہ کہتی یا رسول اللہ آپ حسین کو کیوں نہیں کہتے ہیں کہ تم حسن کو ایسے پکڑو اب سن لیں سن لیں اور پھر کان کھل کر سن لیں حضور نے فرمایا اِنَّا جَبْرِيلَ يَكُولْ خُسْ يَا حُسین جبریل حسین کو کہہ رہا ہے پکڑو حسین حسن کو اس لئے میں نے کہہ دیا کہ حسین حسن جن کے کھیلنے پر جبریل آ جائے یزید کے کھیلنے پر کونسا جبریل آیا تھا ناسبی اہلِ بیعت کے دشمن یادو اللہ اے اللہ کے دشمن کس دن یزید کو رسول نے اپنی زبان چُسائی کس دن کہا یزید سے پیار کرے اللہ جو اس سے پیار کر کس دن کہا یزید جنت کے جوانوں کا سردار ہوگا میں تو کہتا ہوں جہنم کے جوانوں کا سردار ہوگا کس دن کہا گودوں میں اٹھایا پلٹ پلٹ کر اٹھایا کہا حسین روتا ہے تو میرے دل کو کچھ ہوتا ہے نہ کوئی رولائے حسین کو کتنا رولائے ہوگا جب لاشہ حسین لکر آیا ہوگا کتنا رولائے ہوگا جب حسین سوچ میں ہوگا کہ میرے مرنے کے بعد زینب کا کیا بنے گا میری بیوی رباب کی عزت و ناموس کا کیا بنے گا میری امہ کلسوم کا کیا بنے گا میری بہو کا کیا بنے گا اس وقت امام باکر پانچ سال کے تھے انہوں نے اپنے دادے کو شہید ہوتے دکھا امام زین العابدین بائیس سال کے تھے اتنے بیمار چھوٹھ نہیں سکتے اپنے بابے کو شہید ہوتے دیکھا بائیس سال کے لڑک کہتے کس نے واقعہ کربلا بیان کیا زینب کہاں گئی آپ کے گھر میں سن سنتالیس کے واقعات آج تک چلے آ رہے ہیں تمہارے بزرگوں کے تذکرے چلے آ رہے کہتے جی ہمارے بزرگ یہ فرماتے وہ پانچ جلدوں میں لگے ہوئی تاریخ اہل حدیث مولانا عساق کے ہم نام ایک تھا مولوی عساق پٹھی فوت ہو گیا اللہ سے جن نصیب کرے اس نے بھی مورخ اہل حدیث پیریاں تاریخہ لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کی تاریخیں کوئی نہ لکھے ان کے کربلا کا کوئی نہ بیان کرے اسی سے تو پتا چلتا ہے جو بسندے صحیح تم کہتے ہو کہ کربلا کا واقعہ دکھاؤ تم دکھاؤ حکومت تمہاری محدثین تمہارے مجرسیں تمہارے کتابیں تمہاری ہر شیطان علم تمہارے چندے تمہارے مال تمہارا دولت تمہاری استاد تمہارے تم نے کیوں نہیں لکھا کیوں کہ لکھنے پہ پابندی تھی بچے کا نام علی بھی رکھ لیتے تھے تو زبا ہو جاتا تھا بچہ تم دکھاؤ یہ امام حسین تمہارے نہیں کیا پھر ہمارے ہر صحابی ابو بکر کی صیرت اتنی موٹی عمر کی اتنی موٹی علی کی اتنی موٹی عثمان کی اتنی موٹی حضرت معاویہ کے کارنام میں بڑے بڑے موٹے حسنین کریمین سیدین تاہرین نورین تیبین حرمین کہاں گئی تاریخ ان کی نہیں چھوڑوں گا یا تو ناسبی بنا کر چھوڑوں گا تم کو انکار کرو گے اپنے بھڑوں کا اور بزرگوں کا ایسے نہیں ہونے دوں گا ایسے ہم نہیں کرتا ہم کوئی خال ہی نہیں ہیں لیکن ہمارا یہ مشغلہ نہیں ہے ہٹتے ہی نہیں ہر سال تازہ کتاب ہر سال تازہ کتاب پھر گسا دلہ دیں اور میں جان چھلتا ہوں ہر سال تازی کتابیں تازی کتابیں خوبصورت کر کے پرنٹنگ کرتے ہیں تاکہ لوگ لے آئے پڑھیں ہر سال آگے تم بولو ہم نہ بولیں نہیں ہم تو بولیں گے اس شہر میں محمد مولی وفتی محمد عساق کی آواز بند نہیں ہوئی بحمد اللہ اللہ نے لگا دیا نور و نور یہ سمجھتے تھے جسے میں نے اہدی یہ کیا میں نہیں آنا چاہتا تھا اس راہ پر میں کوارا آدمی اپنی دین پڑھا نماز پڑھی ختم میرے کان میں یہ آواز دل میں رات کو میرے سوئے کو آواز آئی کہ اب نواز صاحب کہیں گے کہ مولی ویساق کا گلہ ہم نے گھونٹ دیا موت لے گئی اب کوئی آواز اس شہر میں ذکر حسین نہیں کریں ہم نے اپنے نفس پر سوری پھیر دی اس رات کہ ذکر حسین تو ہو کے رہے گا کریں گے اور تعدہ ہمیں آخر کریں گے اللہ ہم نے ذکر حسین کرنے کی توفیق اطاف فرمائے